امت مسلمہ اور منصوبہ بندی کا عمل زیادتیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی لرا سوچئے کہ زائدہ چودہ سو سال قبل مسلمانان مکہ سب سے زیادہ اسلام سے جڑے ہوئے تھے اور کفار مکہ مسلسل ان کو ستائے جانے پر کمر بستا تھے ان مظالم کی وجہ سے مسلمانان مکہ کو مدینہ ہجرت کرنا پڑی کفار مکہ سن سات ہجری میں مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور پورا مدینہ اس کی زد میں تھا تب مشمورہ ہوا کہ اس امکانی خطرے سے بچنے کے لیے خندکیں کھو دی جائیں گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کا فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان سب کے بیج موجود تھے اس وقت مسلمان چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ آقا اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری مدد فرمائے اور اس طرح تمام مسائل خود ہی ہلو جاتے مگر ایسا نہیں ہوا اور ہزار سو مسئلات کی پابندی کے باوجود اپنی دفاع کے لیے خندکیں کھود نہیں پڑیں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے اسباب اپنانے ہی پڑھتے ہیں صرف دین پر تک جا کرنے سے کامیابی نہیں ملنے والی دین پر عمل کرنا ایک بات ہے اور دنیا میں مسائل سے زور آزمائش دوسری بات ہمارے سیاسی اور معاشی مسائل اور ہمیں آلمی سطح پر درپیش چیلنجز اس وقت تک دور نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان سے نبر آزمہ ہونے کے لیے ایک آرامت حقمت عملی تیار نہ کر لیں اس کے خاتمے کے لیے اسباب اختیار نہ کریں اور اس کے لیے ایک مناسب منصوبہ نہ بنائیں جو قوم بھی منصوبہ بندی سے دسپردار ہوتی ہے یا غفلت بلتی ہے اس کا تاریخیوں کے امی غار میں گم ہو جانا این ممکن ہے بد قدمتی سے عالم اسلام اس وقت پالیسی میکنگ کے اس عمل سے غافل ہے لیکن جب تک وہ منصوبہ بندی کے عمل سے چڑے رہے وہ خود بھی کامیاب تھے اور دوسروں کے لیے بھی رہنمہ بنے رہے جب سے پالیسی میکنگ سے یہ قوم تذبردار ہوئی ہے اور دور اندیشوں سے مفلوج ہوئی ہے اس وقت سے اس کے سامنے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ہمیں منصوبہ بندی کا عمل دوبارہ شروع کرنا ہی ہوگا خامیوں کا جائزہ لینا ہوگا اور ان کے خاتمے کے لیے مناسب تاریخ عمل تیار کرنا ہوگا دینی بھی اور دنیا بھی لیکن سوشل میڈیا پر زبانی خرش اس کا حل نہیں اس کام کے لیے باقاعدہ ہر شہر میں ایک تنظیم کی ضرورت یا پہلے سے قائم شدہ تنظیمیں اس جانب توجہ دیں اور ایک مناسب حکمت عملی تیار کریں دینی ترقی نہ تو کسی خود ساختہ مولوی کی اجارت داری ہے اور نہ ہی ذمہ داری یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم ہی کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلیں دین پر قائم رہتے ہوئے دنیا میں عروج حاصل کر سکیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ ازاد کو پسند آج ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئے کر دوائیں اور کمنٹ ضرور کریں اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل کو دستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ